پریزل اور دوستو ہم آپ کا سواغت کرتے ہیں آج رات کی پراتنہ میں اور پراتنہ میں جانے سے پہلے ہم پرمیشو کے وچن کے اوڑ دیکھیں گے پھر ہم آپ کے لئے اور آپ کے پریوار کے لئے پراتنہ کریں گے اور آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں رومیو کی کتاب اس کا دس عدیہ اور سترہ پد سے جہاں پر کچھ اس پرکار سے لکھا ہے دوستو یہاں پر پرمیشو کا وچن کہتا ہے کہ اتہاں وشوا سننے سے ہوتا ہے اور سننا مسیح کے وچن سے ہوتا ہے یعنی کہ جو بیقتی مسیح کے وچن کو سنتا ہے اس کے اندر وشواس اتپن ہوتا ہے یہاں پر بات ہو رہی ہے سو سمچار پرچار کرنے کی کہ جب تک لوگ سو سمچار پرچار نہیں کریں گے تب تک آنے لوگ وشواس کیسے کریں گے یعنی کہ یہ لوگ وشواس میں آنے ہیں تو اس سے پہلے انہیں سو سمچار سنانا ہے جب وہ پرمیشو کے وچن کو سنیں گے تب ہی وہ پرمیشو مسیح پر وشواس کو کریں گے آسلام میں پرمیشو کا وچن ہمیں سو سمچار پرچار کرنے کے لئے اتصاہیت کرتا ہے کہ ہم لوگوں کو سو سمچار پرچار کریں لوگوں کو ہم پرمیشو مسیح کے وچن سے اتصاہیت کریں انہیں پرمیشو مسیح کے بارے میں بتائیں اور جب ہم لوگوں کو پرمیشو مسیح کے وچن کے بارے میں بتائیں گے پرمیشو مسیح کے بارے میں بتائیں گے تو ان کے اندر وشواس اتپن ہوگا اور پربو ان کے جیونوں میں کاریا کرے گا دوستوں اسی پرکار سے ہم سب کے جیونوں میں بھی ہوتا ہے جب ہم وچن کو سنتے ہیں جہاں ہم بہت ادھک وچن کو سنتے ہیں تو ہمارے اندر وشواس بڑھتا چلا جاتا ہے یعنی آپ چاہتے ہیں اپنے جیون میں کہ آپ کا وشواس مضبوط ہو آپ مضبوط وشواس کے لوگ ہوں یا پھر آپ وشواس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ روج پرمیشو کے وچن کو سنیں پرمیشو کے وچن کو پڑھیں تب ہی تو وچن کہتا کہ وشواس سننے کے دوارہ ہوتا ہے پرمیشو کے وچن کو سننے کے دوارہ وشواس اتپن ہوتا ہے وشواس میں آدمی مضبوط ہوتا ہے اور وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو اس لئے دوستوں یعنی آپ چاہتے ہیں اپنے جیون میں کہ آپ مضبوط وشواسی بنیں یا پھر آپ کا وشواس مضبوط ہو یا پھر آپ آگے بڑھیں وشواس میں تو آپ کو چاہیے کہ آپ پرمیشو کے وچن پر دھیان کریں پرمیشو کے وچن کو سیکھیں اور روز سبسیام پرمیشو کے وچن کو سنیں اور اس کو پڑھیں جب آپ اس پرکار سے کریں گے تو پرمیشو آپ کے جیون میں کاریا کریں گے کیونکہ سب کچھ وشواس کے دوارہ ہوتا ہے پرمیشو مسیح نے کہا یدی تمہارے اندر رائے کے دانے کے برابر وشواس ہو تو پیڑ سے کہو اکڑ کر سمودر میں چلا جا تو وہ چلا جائے گا سب کچھ وشواس کے دوارہ آپ کے جیون میں اشار کرم ہوں گے وشواس کے دوارہ آپ کے جیون میں چانگائیاں ہوں گی وشواس کے دوارہ جو آپ نے نہیں سنا نہیں دیکھا ایسے کاریاں آپ کے جیون میں ہوں گے وشواس کے دوارہ جب آپ کے اندر وشواس ہوگا اور وشواس کہاں سے آئے گا جب آپ پرمیشو کے وچن کو پڑھیں گے پرمیشو کے وچن کو سیکھیں گے پرمیشو کے وچن کو سنیں گے تب آپ کے اندر وشواس اتبن ہوگا اور جب وشواس اتبن ہوگا تو عدبوت اشار کرم آپ کے جیون میں ہوں گے اسی لئے تو پرمیشو کا وچن یوسو کے لئے کہتا ہے کہ تب تیرے سارے کام سفل ہوں گے اور تب پرتستت ہوگا دوستو اسی پرکار سے پرمیشو آپ کے جیون میں بھی کرے گا جب آپ اس کے وچن کو سمیہ دیں گے جب آپ اس کے وچن کو پڑھیں گے جب آپ اس کے وچن کو سنیں گے اور جب آپ اس کے وچن کا پرچار کریں گے تو پرمیشو آپ کے جیون میں عدبوت اشار کرم کو کرے گا سو پرمیشو آپ کو اس وچن کے دوارہ بہت تاعت سے آسیز دے آمین دوستو اس سمیہ ہوگا جب ہم ایک گوائی کو سنیں گے کس پرکار سے پرمیشو مسیح اپنے لوگوں کے جیون میں جو اس پر وشواس کر رہے ہیں ان کے جیون میں عدبت اچھر کرم کو کر رہا ہے اس کے بعد ہم پراتھنا میں جائیں گے اب ہمارے ساتھ میں اس پراتھنا میں بنے رہے ہیں میرا نام لولاتی لکڑا ہے میں جھارکن راچی سے بول رہی ہوں میرے سیر میں بہت درد ہوتا تھا اور اس کے لیے میں نے پریئر ریکویسٹ کیے تھے بہن امریتہ مسیح اور پی کے برادر نے میرے لیے جو پراتھنا کیا اس کے دوارہ میں چنگی ہو گئی ہے اس لیے میں پرمیشو مسیح کو بہت بہت دھنیا بات دیتی ہوں سو ہم پرمیشو پرمیشو مسیح کا دھنیواد کرتے ہیں آج کی سندر گواہی کے لیے جسے سن کر ہم سب اتصاہیت ہوئے ہیں سچ میں پرمیشو مسیح اپنے لوگوں کے جیون میں ایسے آششرے کرم کو کر رہے ہیں جیسے کہ ہم نے گواہی میں سنا سو پرمیشو آپ کو اس گواہی کے دوارہ آشیز دے سو آئیے ہم سب مل کر آج کی سندر شام میں پرمیشو مسیح سے پراتھنا کریں ہم آپ کو اتصاہیت کرنا چاہتے ہیں موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر پرمیشو سے اپنے پیارے پرمیشو سے پراتھنا کریں تاکہ وہ آپ کی سن کر آپ کے جیون میں کارے کریں سو آئیے مل کر ہم پراتھنا کریں دھنیواد 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 کرتے ہیں سورگ میں ویراجمان اتی پویتر اتی مہان پرمیشو پتہ ہمارے راجہ ہمارے پیارے پربو یہشو مسیح ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں پتہ آپ کی اس اونچے اور پویتر نام کی ہم بڑھائی کرتے ہیں کیونکہ پربو تیرا نام سب ناموں میں سب سے اونچا ہے پربو جی پربو جی سچ ہے پربو جی تو دین ہے تو نمر ہے پربو تو بھلا پرمیشور ہے پربو ہم تیرے بڑھائی کرتے ہیں تیری پرشنسہ کرتے ہیں پربو جی لور دھنیواد کرتے ہیں سندر شام کے لئے خدا دن بھر میں سرکشت رکھنے کے لئے ہمیں جیویتوں کی پرتوی پر جیویت رکھنے کے لئے دن بھر میں پربو خوف خطروں درگٹناوں سے بچانے کے لئے پربو آپ کا دھنیواد کرتے ہیں پربو تیرے بھلے کاموں کے لئے پربو ہمارے ساتھ میں تیری اپستتی ہونے کے لئے دھنیواد پربو ہاللیلویہ دھنیواد کرتے ہیں پرمیشور رج سچ میں میرے پربو ہم گھٹے پربو اور تو بڑھے میرے پرمیشہ کیونکہ تو نے یہ جیون ہمیں پربو اپنی مہمہ کے لئے دیا ہے تو انہیں ہمیں اپنے سورو اور سمانتاں میں بنایا ہے پربو ہم تیرا دھنیواد کرتے ہیں پیارے خدا میرے خداون جس پرکار یہ شمسینا سے آج کی شام میں پرمیشہ پربو ہم نے وچن کو سنا پرمیشہ پربو کہ سچ میں میرے پربو جی پربو سننے کے دوارہ وشوا ستپن ہوتا ہے پربو جی اور سچ میں میرے خداون یہ سب کچھ پربو آپ کے وچن کو سننے سے ہوتا ہے پرمیشہ ہم آپ کا دھنیواد کرتے ہیں پیارے خدا آج جتنے بھائی بہنوں نے پربو آپ کے وچن کو سنا ہے پرمیشہ پربو پربو ان کے اندر پربو وہ وشوا ستپن ہونے پائے پربو جی یہ وچن آج ان سے کہتا ہے پرمیشہ ہاں میرے خداون جس پرکار یہ شمسی ناصری آپ نے میرے پیتا پرمیشور یہوشو سے جس بات کو آپ نے کہا پرمیشور کہ دن رات اس ویوستہ کی پستک پر دھیان دیے رہنا اسی پرکاریشو مسیح آج آپ ہم سے بھی اس بات کو کہتے ہیں پرابو کہ ہم دن رات پرابو آپ کے وچنوں پر منن کرے آپ کے وچن کو پڑے اسے بولے اور اسے لوگوں تک پرچار کرے پرابو سو سمجھ پرچار کرنے والے ہو سکے تیرے آنے کا پرچار کرنے والے ہو سکے پرابو ہاں میرے خدا تیرا دھنیواد کرتے ہیں پیارے خداون آج کی شام میں پرابو دھنیواد کے آپ کی اپستتی ہم سب کے مدیہ میں ہے پرابو آپ ہم سب کی پراتنوں کو سننے کے لیے ہمارے ساتھ میں موجود ہیں پرابو ہاں میرے خدا آپ اپنے لوگوں کو کبھی نہیں چھوڑتے اور کبھی نہیں تیاکتے پرابو آپ ان کے سنگ سنگ چلنے والے پرمیشور ہیں پرابو جس پرکاریشو اسرائیلیوں کے سنگ سنگ چلے اسی پرکار پرابو تو ہمارے ساتھ آج بھی ہمارے سنگ سنگ چلتا ہے پرابو تو کبھی نقصان نہیں ہونے دیتا تو اپنے لوگوں کو لجت نہیں ہونے دیتا پرابو ان کی ہانی نہیں ہونے دیتا کیونکہ تو انہیں سیف اینڈ پروٹیکٹ کرتا ہے پرابو ہم دھنیواد کرتے ہیں خداون میرے خدا آج کے شام میں ہر ایک ڈسٹ اپ کرنے والی باتوں کو یہیشو مسیح کے نام سے ہم کینسل کرتے ہیں خداون ہم چاہتے پرابو تیرا راج یہ پون ریتی سے پرابو اس پراتنا میں ہمارے اوپر بنا رہے پرابو جی اور کہتے پرمیشور کہ ہر ایک ڈسٹ اپ کرنے والی باتیں دور ہو جائیں یہیشو مسیح کے نام سے میں پراتنا کرتیوں ونٹی کرتیوں آج جتنے بھی بھائی بہن پرابو اپنے پراتنا نیویدنوں کو لے کر اپنی سمسیا اپنی دکھ بیماری پریشانیوں کو لے کر پرابو تیرے سممک آئے ہیں یہیشو آج وہ خالی ہاتھ نہ جائیں پرابو ورن پرابو جی آج جب کہ انہوں نے تیرے وچن کو سنا ہے اور اس پر وشواز کیا ہے پرابو ان کے اندر وہ وشواز اتپن ہوا ہے تو وشواز کے دورہ آج ان کے جیون میں وہ بڑے بڑے آشچرے کرم ہونے پائے ہاں پرابو جی جب ہم تیرے وچن کو سنتے تو وچن سننے سے وشواز اتپن ہوتا ہے پرابو اور وہی وشواز پرابو وہ ہمارے جیون میں آشچرے کرموں کو لے کر آتی ہے پرمیشو ہم دھنیواد کرتے وہی آشچرے کرم پرابو جی جو آپ کے بیٹے بیٹے نے کبھی نہیں سوچا اور کبھی نہیں دیکھا وہ ان کے جیون میں ہو پیتا ہاں پرابو ان کے جیون کے سمسیائیں دور ہو ان کے پریشانیاں دور ہو ان کی بیماریاں دور ہو اور ان کے جیون کے لائف کے اور ان کے گھر میں پریوار میں جو سمسیائیں ہیں ان سے وہ چھٹکارہ پائیں پرابو آج کی شام میں جتنے لوگ پرمیشو پر بھروسہ رکھتے اور وہ آپ پر وشواس کر رہے ہیں آپ کے وچن پر وشواس کر رہے ہیں پرمیشو آپ کا دھنے وعد کرتے پیارے گئی شون ایک ہوڑا فیشوہ ہے پجھوہ hesoda آج جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ایشوě کے نام سے پربہ tranuk کو resnie چھوڑ دو ان کے شریعوں کو 45 کو نکلو câuxi بھی birbi 瞎 کی وجن کو کہتی کیونکہ پربہ تو نے کہا ہے کہ وشواس کی dudого شر کو جائدا فراہ پربہ بہن کے لیے پربو چنگائی کو مانگتے ہیں خداون آپ نے کہا ہے جیدی تم وشواس کرو گے تو تم پرمیشور کی مہیمہ کو دیکھو گے ہاں پرمیشور پربو ہم پتہ وشواس کرتے ہیں پربو کہ آج کی شام میں پربو آپ کے لوگوں نے بیماریوں سے ہر ایک در سے ہر ایک روگ سے چھٹکارہ پا لیا ہے پربو تیرا دھنیوات کرتے ہیں کہ سچ میں پربو تو اپنے لوگوں کو چنگا کرنے کے لیے ان کے ساتھ میں ہے پربو یہ شمسیح آپ نے کہا ہے میں تمہارے روگوں کو دور کروں گا ہاں پربو ان کے روگوں کو دور کریں جو بیماری کی سہیہ پر پڑے ہیں پربو آپ انہیں اس بچھوانے سے اٹھا کر پربو چنگا کرے پرمیشور دھنیوات کرتے ہیں پربو جی ہم سب کچھ تیرے ہاتھوں میں سوپتے ہیں پیتا کیونکہ پربو تو نے اپنے لوگوں کو چنگا کیا تو انہیں چھٹکارہ دیا تو انہیں ان کے شریر کے ہر ایک انگ کو چنگا کیا تو انہیں ان کے روگوں کو نسٹ کیا پربو اور انہیں چنگا کر دیا پربو دھنیوات آج کی شام میں پرمیشور پربو ہم رات نہ کرتے ہیں یا ہم سے کوئی بھی گناہ گلتی ہوئی ہے کوئی بھی اپراد ہوئے تو آپ شما کرے پربو اور ہم اپنے جیون میں کبھی ان گلتیوں کو نہ دہر آئیں ورن ایک پوتر جیون جینے پائیں پربو پتا آج رات میں پربو آپ کے لوگوں کے لئے میٹھی سکون بھری نیند کو مانگتے ہیں خدا کہ آپ انہیں چھولیں اور پتا پرمیشہ پربو ان کے جیون کی سمسیہ آئیں چنتہ اور وہ پریشانیاں وہ جو برے سپنے ہیں جو نیند آنے کی سمسیہ ہے اور پربو بہت سی باتیں ہیں پربو جس کو لے کر یہ چنتت رہتے ہیں اور نیند ان کو نہیں آتے وہ نسچنت ہو کر نہیں سو پاتے وہ سمسیہ دور ہو اور یہ شکے نام سے اور پربو یہ نسچنت ہو کر سونے پائیں پتا دھنیواد کرتے ہیں ہم سب کچھ تیرے ہاتھوں میں سوپتے ہیں پتا کہ پربو آپ نے ہم سب کی سودی لیا ہم سب کی پراتنہ کا اتر دیا اور جتنے لوگ پربو پراتنہ میں ہمارے ساتھ نرن تر شامل ہوتے پربو ان کے جیون میں آپ بڑے بڑے اشچرے کرموں کو کر رہے ہیں اس بات کے لئے دھنیواد پتا دھنیواد کرتے ہیں ساری باتوں میں آدر مہیمہ جلال آپ کو دیتے ہوئے پراتنہیش مسیح کے نام سے مانگتے ہیں آمین آمین اور آمین موسیقی 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 موسیقی